آلو کے چپس کسے پسند نہیں ہلکی پھلکی بھوک ہو یا کولڈ رنگز کے ساتھ کچھ مزے دار کھانے کی خواہش ذہن میں پہلا نام چپس کہی آتا ہے اس مزے دار سناک کی ایجاد کو عام طور پر امریکی ریاست نیو یورک کے شہر سارا ٹوگا سپرنگز کے شیف جارج کرم سے منصوب کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ 1853 میں سارا ٹوگا سپرنگز کا کورنیلیس وینڈر بیلٹ نامی ایک باعثر تاجر مشہور ریسٹورنٹ مونز لیک ہاؤس میں کھانا کھا رہا تھا اس دوران اس نے تلے ہوئے آلووں کو نا پسند کرتے ہوئے انہیں باریک سلائسز میں کاٹنے کی فرمائش کر ڈالی ایسے میں ریسٹورنٹ کے سیاہ فارم شیف جارج کرم نے کچھ آلووں کو انتہائی باریک کاٹ کر انہیں فرائے کرنے کے بعد وینڈر بیلٹ کو پیش کر دیا جنہیں بے حد پسند کیا گیا اور یوں آلو کے چپس پہلی بار منظر عام پر آئے لیکن آج ہم بات کریں گے چپس کے ایک ایسے برینڈ کی جو اپنے فلیورز کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے انیس سو بیس میں شمالی کیرولائنا کے مشہور شہر شارلٹ میں ایک گیارہ سالہ لڑکے ہرمن نے اپنے گھر کے سامنے ایک چھوٹا سا سٹین لگا کر پیپسی بیچنا شروع کر دیا ہرمن کو اس کام میں اتنا مزا آیا کہ اس نے کچھ عرصے کے لیے سکول جانا ہی چھوڑ دیا وقت گزرنے کے ساتھ اس کی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوا اور بلاخر وہ ایک بہت بڑا سیلزمین بن گیا لیکن پھر عالمی کا ساتھ بزاری کی وجہ سے اسے نوکری سے نکال دیا گیا بے روزگار ہونے کے بعد ہرمن نے ہار نہیں مانی اور آلو کے چپس فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہرمن یہ چپس کریانے کی دکانوں پیٹرول پمپس اسکولز اور ہسپتالوں میں فروخت کرنے لگا ان دنوں آلو کے چپس صرف کاغذ کے لفافوں میں فروخت کیے جاتے تھے جو کچھ ہی گھنٹوں میں باسی ہو جاتے تھے لیکن ہرمن نے اپنی ذہانت سے اس مسئلے کا ایسا حل نکالا جس نے چپس کی سنت میں انقلاب برپا کر دیا اس نوجوان کا پورا نام ہرمن وارڈن لے تھا لیز چپس کا بانی جسے آج پوری دنیا جانتی ہے ڈلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں دوستو انیس سو نو میں پیدا ہونے والے ہرمن لے نے صرف گیارہ سال کی عمر میں جب پیپسی فروخت کرنے کا سٹینڈ لگایا تو اس کی قیمت صرف پانچ سینٹ رکھی جبکہ سڑک کے دوسری جانب یہی پیپسی دس سینٹ میں فروخت کی جاتی تھی ہرمن لے کا سٹینڈ اتنا کامیاب رہا کہ اس نے صبح کے وقت پیپسی فروخت کرنے کے لیے اپنے ہم عمر بچوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور خود گھروں میں اخبار پہنچانے کا کام شروع کر دیا ہائی سکول سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد ہرمن نے اتلیٹک سکولرشپ پر یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا لیکن دو سال بعد ہی تعلیم چھوڑ کر کاروبار کرنے کا فیصلہ کر لیا سب سے پہلے ہرمن نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر شہر کی روایتی پریڈ والے دن آئس کریم فروخت کرنے کے لیے دو سو ڈالرز کی سرمایہ کاری کی لیکن بدقسمتی سے آخری لمحات میں پریڈ کا راستہ تبدیل ہو گیا اور دونوں کو نقصان اٹھانا پڑا اس کے بعد ہرمن لے مختلف نویت کی ملازمتیں کرنے کے بعد بلاخر سنشائن بسکٹ کمپنی میں سیلزمین بن گیا ان دنوں سنشائن کمپنی امریکہ میں بسکٹ تیار کرنے والی بڑی سنتوں میں سے ایک تھی جو اوریوس اور ہائیڈروکس جیسے برینڈز کی وجہ سے کافی شہرت حاصل کر چکی تھی ہرمن اس کمپنی میں اپنی ترقی کے لیے بہت پر امید تھا لیکن پھر عالمی کساتھ بزاری کی وجہ سے سنشائن کمپنی کی نوکری سے ہاتھ دھونے پڑے نئی نوکری کی تلاش میں ہرمن نے اخبارات میں شائع ہونے والے ہر اشتہار میں دیئے گئے پتے پر درخواستیں بھیجنا شروع کر دیں اور بلاخر دو سوویں خط کے بعد اسے ملازمت کی پیشکش محصول ہو گئی یہ پیشکش بیرٹ سنیک فوڈ کمپنی کی جانب سے ٹرک ڈرائیور کے لیے تھی اس وقت نمکین سنیکس کا کاروبار اتنا عام نہیں تھا بیرٹ جیسی کمپنیاں آلو کے چپس اور ایسی ہی دیگر مصنوعات فروخت کرنے کے لیے جد و جہد کر رہی تھی ہرمن کا خیال تھا کہ آلو کے چپس جیسے کاروبار کا کوئی مستقبل نہیں ہے اور یوں بھی وہ ٹرک ڈرائیور کے بجائے سیلز مین بننے کا خواہش مند تھا اسی کشمکش میں یہ ملازمت ہرمن کے ہاتھ سے نکل گئی لیکن اس کی صلاحیتوں کے اعتراف میں بیرٹ کمپنی نے اسے اضافی سیلز مین کے اوہدے کی پیشکش کر دی اپنی پسند کی ملازمت حاصل کرنے کے بعد ہرمن نے گروسری سٹورز بس سٹاپ پیٹرول پمپس اور ایسی ہی دوسری جگہوں پر آلو کے چپس فروخت کرنا شروع کر دیا اسی سال ہرمن نے اپنی ڈسٹریبیوشن کمپنی شروع کرنے اور ایک چھوٹا گودام کرائے پر لینے کے لیے سو ڈالرز ادھار لیے اور اپنے کاروبار کا آغاز کر دیا اس دوران ہرمن نے بیرٹ کے ساتھ بھی کام جاری رکھا اپنا کاروبار چلانے کے لیے ہرمن شام سے رات تک آلو کے چپس بیچنے میں گزار دیتا رات کو تھک ہار کر سو جاتا اور اگلی صبح پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو جاتا اپنے کاروبار اور آزادی کے اس نئے احساس نے اسے سخت محنت کرنے پر مجبور کر دیا جس کے نتیجے میں وہ سال کے آخر تک اپنی سیلز کا دائرہ وسی کرنے اور منافع میں اضافہ کرنے میں کامیاب ہو گیا صرف تین سال بعد ہرمن کی سنیکس تیار کرنے والی کمپنی میں ملازمین کی تعداد تیس ہو گئی اسی دوران بیرٹ کمپنی کے بانی کا انتقال ہو گیا جس کے بعد لوہہقین نے کمپنی فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا مناسب گاہک کی تلاش میں یہ خاندان ہرمن تک پہنچ گیا اور اسے کمپنی ساٹھ ہزار ڈالرز میں فروخت کرنے کی پیشکش کی ہرمن کے پاس اس وقت صرف پانچ ہزار دو سو تین ڈالرز موجود تھے اور یہ رقم اس سے تقریباً بارہ گناہ زیادہ تھی لیکن ہرمن اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا تھا اسی خیال کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہرمن نے بہت سے لوگوں سے مدد مانگی لیکن اسے کوئی کامیابی نہیں مل سکی آخر کار اس نے بینک سے تیس ہزار ڈالرز کا قرض لے کر ایک ایسا خطرہ مل لیا جو ناکامی کی صورت میں اسے برباد کر سکتا تھا ہرمن لے نے بیرٹ کمپنی کے مالکان کو اس بات پر قائل کر لیا کہ اس کے پاس جو کچھ ہے اسے قبول کریں اور بقیہ رقم سٹاک فروخت کر کے حاصل کر لیں بیرٹ نے اس پیشکش سے اتفاق کیا اور ہرمن نے کمپنی کا نام بدل کر ایچ ڈبلیو لے رکھ دیا بینک سے حاصل کیا گیا قرض ادا کرنے کے لیے ہرمن نے پورے امریکہ میں آلو کے چپس فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا اس سے پہلے چپس بنانے والی کوئی بھی کمپنی ملکی سطح پر ایسا نہیں کر سکی کیونکہ آلو کے چپس کو محفوظ کرنا اور دوسرے شہروں تک بھیجنا انتہائی مشکل تھا اس وقت آلو کے چپس کو کاغذ کے لفافوں میں پیک کرنے کے بعد پیپر کلپ سے سیل کیا جاتا تھا جس کی وجہ سے چپس جلد ہی باسی یا خراب بھی ہو جاتے تھے بلاخر کچھ ہی عرصے بعد ہرمن نے چپس کو محفوظ رکھنے اور شہر سے باہر بھیجنے کے لیے بہترین حل تلاش کر لیا ابتدا میں تصویروں اور ڈاک ٹکٹس کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال ہونے والی ٹکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک خاص لفافہ اور سیل بنائی گئی گیلسین سے تیار کیا گیا یہ لفافہ نہ صرف نمی دھول اور چکنائی سے محفوظ تھا بلکہ چپس کو زیادہ دیر تک تازہ رکھنے کے لیے بھی بہترین ثابت ہوا بعد میں ہرمن نے ایک مشین تیار کی جس میں چپس کے متعدد لفافوں کو بیق وقت پیک کرنے کے عمل کو خودکار بنایا گیا چپس کو دیگر شہروں تک فروخت کرنے میں کامیاب ہونے کے لیے ہرمن اور اس کی ٹیم نے مختلف علاقوں کا سفر کیا اور وہاں کے گروسری سٹورز اور سپر مارکٹس کا جائزہ لیا اس ٹیم کا مقصد ایک حکمت عملی تیار کرنا تھا جس کے تحت سال کے آخر تک لیز کمپنی فلوریڈا سے ویسکونسن تک دس ریاستوں میں اپنے آلو کے چپس فروخت کرنے میں کامیاب ہو گئی کچھ ہی ماہ بعد امریکہ دوسری جنگ عظیم میں شامل ہو گیا جس کے بعد ایچ ڈیبلیو لیز کمپنی اپنی پیداوار بند کرنے پر مجبور ہو گئی اس دوران امریکی حکومت نے وسائل محفوظ رکھنے کے لیے سنتوں پر مختلف اشیاں تیار کرنے پر پابندی آیت کر دی تقریباً تین سو اشیاں کی فہرست میں آلو کے چپس بھی شامل تھے ہرمن کا خیال تھا کہ چپس کو ضروری اشیاں کی فہرست میں شامل کیا جانا چاہیے کیونکہ انہیں محفوظ رکھنے کے لیے ریفریجیریٹر میں رکھنے یا پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور ان وجوہات کی بنا پر جنگ کے دوران بمباری یا بلیک آؤٹ ہونے کی صورت میں امریکی قوم آسانی سے دستیاب آلو کے چپس پر انحصار کر سکتی ہے ہرمن نے کانگریس کو رازی کرنے کے لیے تمام طریقے اپنائے اور کئی مہینوں کے بعد اسے یہ خبر ملی کہ آلو کے چپس کو ضروری شے کا درجہ دے دیا جائے گا دوسری جنگ عظیم کے خاتمے تک لیز امریکہ کی دوسری سب سے بڑی فوڈ چین بن چکی تھی فریٹو کو پہلے نمبر پر رکھا گیا جس کا مکعی اور چیز سے تیار کیا گیا برینڈ چیٹوز امریکہ بھر میں مشہور تھا کئی سال سے فریٹو اور لیز اپنی مسنوعات کی فروخت بڑھانے میں مصروف رہے اس وقت لیز ملک کی مشرقی جبکہ فریٹو مغربی ریاستوں میں زیادہ مقبول تھا لیکن اب دونوں ایک دوسرے کی مارکٹ پر قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھ چکے تھے ایک روز جب ہرمن کو یہ خبر ملی کہ فریٹو کے مالک لیز کے علاقے میں فیکٹری کھولنا چاہتے ہیں تو اس نے ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے بجائے فریٹو کے مالک چارلز کو ملاقات کی دعوت دیتے ہوئے مل کر کام کرنے کی پیشکش کر دی چارلز نے اس خیال سے اتفاق کیا اور کمپنیوں کے درمیان ایک معاہدہ تیپا گیا شرائط کے تحت لیز کو مشرقی ریاستوں میں فریٹو کی مسنوات کا خصوصی مینوفیکچرر اور ڈسٹریبیوٹر بننے کے حقوق دیے گئے تھے اور دونوں کمپنیاں ایک ہی اسٹور میں اپنی مسنوات فروخت کرنے کے لیے آزاد تھیں اس معاہدے کے بعد لیز کی فروخت ایک کروڑ ساٹھ لاکھ جبکہ فریٹو کی فروخت دو کروڑ ساٹھ لاکھ ڈالرز تک بڑھ گئی اس معاہدے کے چند سال بعد چارلز کا چھپن سال کی عمر میں فالج اور دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال ہو گیا ایسے میں ہرمن نے فریٹو کے مالکان کو دونوں کمپنیاں آپس میں زم کرنے کا مشورہ دیا ہرمن کی تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے مشترکہ کمپنی کا نام بدل کر فریٹو لیز رکھ دیا گیا اور ہرمن کو اس کا سی ای او مقرر کر دیا گیا ایک سال کے اندر فریٹو لیز کی فروخت اٹھارہ کروڑ ڈالر سے تجاوز کر گئی اور آخر کار ہرمن نے لیز کو ملک بھر میں فروخت کرنے کا حدف حاصل کر لیا کمپنی نے اپنی مصنوعات کی مانگ کو برقرار رکھنے کے لیے جدو جہد جاری رکھی ہرمن نے نئی فیکٹریوں میں رقم صرف کرنے کے بجائے ملک کے سب سے مشہور برینڈز میں سے ایک پیپسی کولا کو انزمان کی پیشکش کر دی مشترکہ کمپنی کے تحت اب لیز کے پاس نہ صرف اپنی مصنوعات کی مانگ برقرار رکھنے کے لیے وسائل تھے بلکہ دنیا بھر میں پھیلنے کا موقع بھی مل چکا تھا انزمان کے پہلے سال کے اندر پیپسی کو کی آمدنی ساٹھ کروڑ ڈالر سے زیادہ ہو گئی جس کے بعد فریٹو لیز نے بہت سی نئی مصنوعات کے ساتھ اپنی فروخت کا دائرہ اکار دو سو سے زائد ممالک تک پھیلا دیا آج فریٹو لیز دنیا کی سب سے بڑی سنیک فوڈ کمپنیوں میں سے ایک ہے اور اس مارکٹ کے پینسٹھ فیصد حصے پر ہاوی ہے لیز کو امریکہ میں آلو کے بہترین چپس کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے یہ کمپنی پیپسی کو کا سب سے زیادہ منافع بخش ڈیویجن بھی ہے جس کی بارہ آشاریہ دو ارب ڈالرز کی فروخت میں اس کا حصہ پچاس فیصد ہے ایک گیارہ سالہ بچے کی محنت اور لگن سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے اور چھے دسمبر انیس سو بے آسی کو انتقال کرنے والے ہرمن وارڈن لے کی یہ کمپنی آج سولہ ارب ڈالرز سے زائد اساسوں کی مالک ہے درست راستے کے انتخاب بھرپور محنت اور ایمانداری کی بنیاد پر قائم کیے گئے کاروبار اپنی شناخت خود بناتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوز ہوتے رہیں موسیقی